السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل تو آج میں حاضر ہوں آپ لوگ خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں میں نے ویلویٹ کا سوٹ ڈیزائن کیا ہے تو یہ میرے ویلویٹ کے سوٹ کا جمپر ہے جسے میں نے اس طرح سے نیچے اتنا چھوڑا ارگنزا فیبرک لگا کے سل لیا ہے اور یہ پیور ارگنزا نہیں ہے بلکہ یہ سلک ارگنزا جس کو بولتے ہیں یہ وہ ارگنزا فیبرک ہے تو اس میں ہم جو ڈیزائنی کریں گے وہ ڈیزائنر نیٹ فیبرک کے مدد سے کریں گے تو میرے پاس ڈیزائنر نیٹ فیبرک کا یہ ایک پیس ہے یہ لہنگے کی ایک کلی ہے لہنگے میں جو کلی لگا کے سلہ جاتا ہے یہ وہ کلی ہے یہ میں نے کٹ پیس کی دکان سے خریدی تھی یہاں کٹ پیس کے کپڑے ملتے ہیں وہاں اس طرح کے بہت سے پیسز آپ کو ڈیزائنر فیبرک کے مل جاتے ہیں اس میں چونکہ فلاور وغیرہ نہیں بنے بلکہ اس طرح سے کیری بننی ہوئی ہے ہر سائز میں کچھ چھوٹی ہے کچھ بڑی سائز میں ہیں تو پہلے ہمیں ان سب کو کٹ کر کے اچھے سے نکال لینا ہے اگر آپ کے پاس سولڈرنگ آئرن ہو تو آپ اس کی مدد سے نکال لیجے لیکن میرے پاس نہیں ہے تو میں نے یہاں کیجی کا استعمال کیا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو مومبتی سے یا پھر لائٹر کی مدد سے اس کی کناروں کو جلا لیں گے اس طرح سے ہم نے ایک ایک کر کے سب کو کٹ کر کے نکال لینا ہے میں نے سارے پیسز الگ کی ہیں اس میں پیسز تو بہت زیادہ ہیں ہم سب کا استعمال نہیں کریں گے اس میں کچھ ہی پیسز کا استعمال کریں گے تو ہم ان سارے پیسز کو مومبتی جلا کر اچھے سے اس کے کناروں کو لاغ کر لیں گے تاکہ اس کے کنارے سے دھاگے نہ نکلیں تو یہاں پہ ہمارے سارے پیسز تیار ہو چکے ہیں اور یہاں ڈیزائنگ کرنے کے لئے میں نے صرف بڑی سائز کی جو کہہ رہی تھی ان کا استعمال کیا ہے جو چھوٹی سائز کی کہہ رہی تھی اس کو میں نے رکھ دیا اس کو باہر میں کسی اور سوٹ میں استعمال کر لیں گے اس کو ہم اس طرح سے جوڑ پہ رکھ کر کے سیٹ کر لیں گے جس طرح کا ڈیزائن ہو جس طرح سے سیٹ ہو اسے حساب سے آپ رکھ لیجے موسیقی اب ہم اس میں ہلکہ ہلکہ سا گلو لگیں گے اور زیادہ گلو نہیں لگانے کیونکہ ہمیں اس میں ٹاکہ لگانا ہے بعد میں آپ چاہے تو یہاں پین بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا تھوڑا گلو لگا کے اس کو چپکا لیا ہے بعد میں اس پہ ٹاکہ لگا لیں گے گلو لگانے سے پہلے آپ یہاں نیچے نیوز پیپر لگا لیں تاکہ یہ گلو نیچے کے حصے میں نہ جائیں یہاں میں لگانا بھول گئی تھی لیکن پھر میں نے بعد میں لگا لیا اب ہم اس کو لگانے کے بعد پوری طرح سے سوکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب یہ پوری طرح سے سوک چکا ہے اب ہم اس کے نیچے سے نیوز پیپر پہلے نکال لیں گے اب ہم اس کے کنارے کنارے ٹاکہ لگائیں گے آپ یہاں پہ سلائی مشین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے ہاتھ سے ہی ٹاکہ لگایا ہے اور اس کے لئے میں نے میرے پاس کڑھائی کا اسی کلر کا دھاگا تھا تو میں نے وہی یوز کر لیا ہے لیکن آپ سلائی کا دھاگا بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے سب پہ ٹاکہ لگا لینا ہے یوٹی سائٹ سے دیکھیں کچھ اس طرح سے نظر آئے گا ٹاکہ لگانے کے بعد میں نے یہاں نیچے کے حصے میں ویلویٹ کی اس طرح سے پٹی لگا لی ہے اس کے جگہ بھی لیس بھی لگائی جا سکتی ہے اس کے بعد یہ جو خالی جگہ ہے اس میں ہم ستارے لگائیں گے اس کے لئے میں نے ملٹی کلر کی شیننگ والے ستاروں کا استعمال کیا ہے اور یہاں پہ میں نے سٹرانگ گلو کا یوز کیا ہے لیکن آپ فیبری گلو یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کافی سٹرانگ ہوتا ہے اس طرح سے ہم نے تھوڑی تھوڑی دور پہ گلو لگا کے ستاروں کو چپکا لینا ہے ان ستاروں کی شیننگ کافی اچھی ہے اور جو اوپر میں نے پیش لگایا ہے اس سے میچ بھی کر رہی ہے اس کی شیننگ بہت اچھی آ رہی ہے اور اس کا لوگ بھی کافی اچھا لگ رہا ہے لیکن چونکہ میں نے ویڈیو ڈی لائٹ میں شوٹ کیا ہے تو اس میں وہاں شیننگ کچھ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اس فیلویٹ کی کوالیٹی بہت اچھی نہیں تھی اس لئے میں نے اس پہ بہت زیادہ محنت نہیں کیا صرف دامن پہ ہی اتنا ڈیزائن بنائے ہیں آپ چاہیں تو اسی سٹائل میں آستین پہ بنا لیجئے اور ٹراؤزر پہ بھی اسی سٹائل میں بنایا جا سکتا ہے آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور یہ ویڈیو اگر آپ کے لئے ہیلپ بول ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ